انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھارن لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ بھی آپ کو بتاتی ہوئے چلیں گے جس سے آپ کو انگلیش پڑھنے کی ساتھ ساتھ اس کی میننگ بھی نکالنا آسانی سے ان لگے اگر آپ ہماری ویڈیوز لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ کو دھیری دھیری انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے ان لگے گا دہ ویلیج گاہوں میں اندہ ویلیج کا مطلب ہے گاہوں میں دینوز ہٹ وز دہ بیسٹ دینوز ہٹ دینو کی جھوپڑی وز دہ بیسٹ سب سے اچھی تھی دہ بیسٹ کا مطلب ہوتا ہے سب سے اچھی وز تھی ہٹ جھوپڑی دینوز دینو کی it had tiled roofing it had اس میں تھی tiled roofing خپریل کی چھت tiled کا مطلب ہے خپریل roofing چھت after the rainy season after the rainy season on the tiles on the tiles خپریل پر and or the entire roof the entire roof پورا roof look like a green hillock looked like like دکھتا تھا a green hillock ایک حرے سے پہاڑی کی چوٹی جیسا hillock کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی کی چوٹی اسے hilltop بھی کہتے ہیں look کا مطلب دکھتا تھا like جیسے one day one day ایک دن his goat his goat اس کی بکری saw the lush grass saw the lush grass ہری بھری گھاس دیکھیں saw کا مطلب ہے دیکھیں lush green کا مطلب ہے ہری بھری گھاس saw c کا second form c کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا saw ہے تو دیکھا growing on the roof growing on the roof چھت پر اگی ہوئی she had no difficulty she had no difficulty اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی یا اسے کوئی کٹھنائی نہیں ہوئی difficulty کا مطلب ہے کٹھنائی head نہیں ہوئی in getting on in getting on چڑھنے میں to the roof to the roof چھت پر and or start greasing start greasing or چرنے لگی then پھر a wolf passed by a wolf passed by ایک بھیڑیا گزرا دن دن مطلب ہوگا یہاں پر تب یا پھر تب wolf بھیڑیا passed by گزرا his mouth watered his mouth watered اس کے موہ میں پانی آ گیا to see the goat to see the goat بکری بکری دیکھ کر on the roof on the roof چھت پر بکری کو دیکھ کر اس کے موہ میں پانی آ گیا the wolf stood watching the wolf وہ بھیڑیا stood کھڑا رہا watching دیکھتا ہوا وہ بھیڑیا دیکھتا ہوا کھڑا رہا the goat laughed the goat laughed بکری ہسی at him at him اس پر the wolf growled the wolf growled بھیڑیا گررہ گرہ کا مطلب ہوتا ہے گرہ growled ہے تو گرہ آیا I know I know میں جانتا ہوں why you are laughing why you are laughing تم کیوں ہس رہی ہو you think you think تم سوچ تی ہو I can't reach I can't reach میں نہیں پہنچ سکتا the roof the roof چھت پر تم لگتا ہے کہ میں چھت پر نہیں پہنچ سکتا you mock me you mock me tum میرا مزا اڑاتی ہو because of that height because of that height اس اونچائی کی وجہ سے because of کا مطلب ہے کی وجہ سے یا پھر کے کاران that height اس اونچائی کی where you graze where you graze جہاں پر تم چرتی ہو the grass the grass ghas کو جہاں پر تم ghas کو چرتی ہو come down come down نیچے آجاؤ if you dare if you dare اگر تم ہمت کرتی ہو اگر تم میں ہمت ہے تو تم نیچے آجاؤ the goat said the goat said بکری نے کہا mind your own business mind your own business تم اپنا کام کرو mind your own business کا مطلب ہوتا ہے تم اپنا کام کرو and or be on your way be on your way اور اپنا راستہ نہ پو یا پھر اپنے راستے پر چل دو the wolf slunk away the wolf slunk away دوست کو میتر کو پری بار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں